اور یہی شاہی خاندان جو ہے جب اس کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ کل رات گئے جو آڈیو ریلیز ہوئی اس کے اندر تو وہ اب یہ بھی نہیں چاہتے کہ میڈیا دونوں طرف کے فیکٹس دکھائے ان کا گلہ یہ ہے کہ آپ دونوں طرف کے فیکٹس کیوں دکھا رہے ہیں آپ تو صرف ہماری بات کریں ان کو لگتا ہے جیسے یہ سٹیٹ میڈیا کو یوز کرتے تھے ان کا دل ہے کہ پورا پرائیوٹ میڈیا بھی صرف ان کا بگل بجائے یہ ممکن تو نہیں ہے لیکن بہرحال ان کی خواہش ضرور ہے یہ تمام واقعات افسوسناک بھی ہیں اور قابل مضمت بھی لیکن یہ حیران کن نہیں آپ لوگ اگر شاہی خاندان کی تاریخ سے واقف ہیں تو پھر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے ان کا پورا سیاسی سفر خرید و فروخت میں گزرا ہے کسی سٹیشن پہ یہ خود بکے کسی سٹیشن پہ انہوں نے لوگوں کو خریدا یہ ٹرین چھانگا مانگا کے سٹیشن پہ بھی رکی تھی اور وہاں پہ جو ہوا وہ تاریخ کا ایک باپ بان کے آج بھی موجود ہے مری میں بھی ارکان پارلمنٹ کو محبوس کیا گیا وہ بھی یاد ہے ہارس ٹریڈنگ کے موجود بھی یہی ہیں اور ججوں سے بات چیت بھی انہیں کی اجاد ہے جسٹس قیوم سے جو بات چیت ہوئی انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہے اور ان کا خاندان پورا اینے 133 کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے تو یہ بات بھی سب کے سامنے ہے الیکشن انجینئرنگ کے لیے نہ صرف انہوں نے ووٹوں کو خریدا نہ صرف انہوں نے میڈیا پہ اپنی دھاندلی کی بلکہ ان کی اور بھی بہت ساری اجادات ہیں ان کی ایک اور اجاد ہے بیلٹ اور بولٹ کا رشتہ بیلٹ اور 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 ب